السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روز محرم کے روزی ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز قیام اللیل پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی صحابہ کرام اولیاء کرام اس نماز کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ادا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ نماز تحجد بڑی ہی فضیلت اور احمیت والی نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے کس وقت تحجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے سنئے معزز ناظرین کرام جب آپ نماز عشاء کے فرض پڑھ چکے آپ نے نماز عشاء ادا کر لی آپ کے لئے تحجد کا وقت شروع ہو گیا صبح و طلوع فجر یعنی جب تک فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اس وقت تک تحجد کی نماز کا وقت ہے جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو اسی وقت تحجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا معزز ناظرین کرام نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے جب دل کرے نماز تحجد ادا فرمالیں بہرحال افضل وقت آدھی رات کا وقت ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے